قرآنی معلومات کا یہ مقالمہ تھوڑا متول تھا اسے وقت کی نزاکت کے سبب مختصر کر رہے ہیں حافظ محمد شہیر احمد اور حافظ محمد عبداللہ مسعود سلام علیکم عبداللہ بھائی وعلیکم السلام عبداللہ بھائی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ پاک کے عبادت کرنا ہے قرآن کریم سے دلیل دیں عبادت کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم سے دلیل دیں انسان کی کامیاب زندگی کا کیا تصور ہے؟ وہ لوگ جو جہنم کے عذاب سے بچا لیے گے اور جنہ میں داکل کر دیئے گے وہ کامیاب ہیں قرآن کریم سے دلیل دیں انسان کی ناکام زندگی کا کیا تصور ہے؟ ناکام ہیں وہ لوگ جن کی جد و جہد دنیا بے زندگی کی کاموں میں گزری اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں قرآن کریم سے دلیل دیں اس وقت اللہ رب العزت کے نزدیک کونسا دین قابل قبول ہے؟ اسلام قرآن کریم سے دلیل دیں اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین کو اپنے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم سے دلیل دیں کیا اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے سامنے کندوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے؟ قرآن کریم سے دلیل دیں کیا اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا؟ قرآن کریم سے دلیل دیں وَقُلْ رَبِّ حَمْهُمَا كَمَا رَبْ بَيَانِ سَغِيرًا مقالمہ برائے احادیث پیش کرنے کو تشریف لاتے ہیں حسن علی اور حافظ حمزہ ناصر سلام علیکم حمزہ بھائی حیاء کیا ہے؟ حیاء معن کا ایک حصہ ہے حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبت من الائیمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ثری فائل نیکے کس چیز کا نام ہے؟ نیکے حسن اخلاق کا نام ہے حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی حسن اخلاق کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ثو فائل فائل ثری اللہ رب العزت کو نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ جی ہاں حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق وحب الرفق بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ثو فائل نائنٹی نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے؟ جی ہاں حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقران من المعروف شیعہ نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سکس دو سکس زکاة نہ دہا کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام جہنم ہے حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار زکاة ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا المعجم الصغیر لطبرانی 935 کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی عمال کی قبولیت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر حدیث سے ثابت کریں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال اعمال بالنیات عمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے صحیح البخاری حدیث نمبر ون کیا دعا کرنا عین عبادت ہے؟ جی حدیث سے ثابت کریں جامعہ الترمذی حدیث نمبر 2929 کیا جنت کی کونجی نماز ہے؟ جی حدیث سے ثابت کریں مفتاح الجنت الصلاح جنت کی کونجی نماز ہے؟ جامعہ الترمذی حدیث نمبر 4 ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے حدیث سے ثابت کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس طریقے سے نماز پر رہا کرو جیسے تم مجھے نماز پرتے دیکھتے ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 2-3-1